اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہ کا حمید و مجید دوستو اس وقت ہم جو شہر ہے نا مائنز فرنک فرٹ سے تقریباً یہ چاس کلومیٹر چالیس کلومیٹر دور اس کے اندر آئے ہوئے ہیں اور یہ بیک پر سارا آپ شہر جو آبادی سورج کی وجہ سے دیکھیں جو چیز آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہے یہاں کا وہ دریاء جو بہت ہی مشہور ہے اس کے ساتھ لوگ گرمیوں کے اندر بہت انجوائے کرتے ہیں سیار کرتے ہیں اور آج آگر دیکھیں اس کو اتنا زیادہ پانی اس کے اندر آ چکا ہے کہ جو سائیڈوں پر جگہ خالی تھی اس سارا پانی کے اندر پر دوپ چکی ہے وہ دیکھیں سا ہم نے وہ جو ایک ہلکا سا کوئی مکان سا بنا ہوا ہے ہم ادھے سے کلے اوپر سے دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے سارا یہ دیکھیں یہ کنارے عمومن کافی اندر تک جو ہے نا کالی ہوتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پہ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پانی یہ وہ ایسے لگ رہا کہ کافی زیادہ جو ہے تو غیانی آئی ہوئی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ درخت ہیں یہ بھی اس پانی کے اندر آ چکے ہیں نارمل یہاں پہ لوگ یہاں پہ کافی اندر جا کے بیٹھ بیٹھ کرتے ہیں جو ہے کرنے کے لیے یہ ہے وہ دریاء جو مائنز اور وی سپارڈن کے ساتھ گزرتا ہے فرینکفرڈ میں آپ نے دیکھا وہ اتنا کھلا نہیں ہے لیکن یہاں جو ہے یہ اس کی چڑھائی کافی زیادہ ہے وہ بڑے بڑے شمپین در چل رہے ہیں لیکن آپ کو یہ ہے کہ نیچے دریاء کے ساتھ ہمارا پروگرام تھا کہ ہم جا کے ساہر کریں گے لیکن یہ کوئی یہ مناسب جگہ نہیں ہے کیونکہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے مائنس ٹیمپریچر ہے اگر ہم نیچے گئے تو سبجی کے ساتھ براہ حال ہو جائے گا اس لئے آپ کو صرف ہی در سے نظارات دکھا کے آگے چلتے ہیں ساتھ چھوٹی سی بات یہ کہ کرونا جو بیماری چل رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ اس کے جو تبائیاں ہیں جو اس کے جو نقصانات ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان فوت ہو رہے ہیں اور جن کو لگتی ہے وہ گزر جاتے ہیں اس کے خوف کے ساتھ بعض بڑے پڑے لکھے لوگ جو کہ سائیکاٹریسٹ جس کو کہتے ہیں نا سائیکالوجیسٹ پروفیسر پاکستان میں دو چار دن پہلے کی خبر ہے کہ تین ڈاکٹرز دو سکے بھائی اور ایک ڈاکٹر جو سائیکالوجیسٹ تھا بہت بڑا مشہور اور اس نے پورا عرصہ کام کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک پلینک پرائیویٹ بنایا اور اس کی بیٹی جو ڈاکٹر بنی اس کے ساتھ وہ بہت پیار کرتا تھا بہت اس کو اپنی بیٹی سے اس کے بغیر جس کو کہتے ہیں ایک مسالی باپ اور بیٹی کا پیار اور رزانہ صبح اٹھ کے جب بیٹی کی شادی ہو گئی تو وہ اس کے فون کرتا تھا یعنی انتظار کرتا تھا بیٹی کے فون کا کہ ابو میں ٹھیک ہوں تو پھر وہ جا کے ناشتہ کرنا اور پھر اس کا وہ دن چڑھتا تھا اور جس دن فون نہیں آتا تھا اس کو پریشانی لائے جاتی تھی یہ پاکستان میں لیکن ایک چیز لوگوں نے بتائی یا خبر دینے میں اس کو کرونا کے اس بیماری کو دوران بہت وہم پڑ گیا تھا کہ کرونا نہ ہو جائے اور اتنا زیادہ وہم تھا کہ ہر وقت وہ اس نے مثلا اپنے بیٹی کو اگر کوئی پیسے دینے ہیں تو وہ بھی جا کر ڈائریکٹ بینک میں سے نکلوا کے اس کو چیک کروا کے اس طرح کا معاملہ لیکن کیا ہوا کہ کرونا کا جو نفسیاتی اثر ہوا اس کے ساتھ اس نے ایک دن اپنی بیٹی کو جس کے آگے بچے تھے گھر میں بلایا ہوا تھا اس نے جانا تھا کراچی ایک ٹیسٹ دینے کے لیے تو اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم آجو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا وہ پہنچ گئی اپنے میاں کو صبح مطلب ودا کر کے اور پتہ نہیں کہ کیا ہوا کہ وہ کمرے میں گیا ہے اور ایک دم آواز آئی ہے پسٹل کی تو وہ باہر آیا ہے اس کی بیوی نے اس کو کہا کیا؟ کہتا ہے بس کچھ نہیں ہوا میں گلتی سے پسٹول چل گیا تو وہ اندر گئی ہے بیوی اس کی یعنی کہ بیٹی کی ماں تو اس کو گولی لگی ہوئی ٹیسٹ دی اس کے سر کے اندر وہ متقریباً انڈ پہ تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے تلا دی اس بیٹی یعنی اپنے دماد کو تو وہ بھی جب ان کو پتہ چلا کی ہوا ہے وہ آئے ہیں تو باپ جو ہے وہ اپنے کمرے میں گیا جا کہ اس نے خود بھی گولی مار لیا اپنے آپ کو پھر اس کے دونوں ڈاکٹر بیٹی بھی ڈاکٹر باپ بھی ڈاکٹر اور سائیکاٹریسٹ پھر اس کے دو دن کے بعد ان کا بھائی جو کچھ فاصلے پہ جن کا گھار تھا وہ بھی پروفیسر وکٹر اور وہ اس نے گھار کے اندر لگا کے اپنے اوپر پترول پھینکے اپنے آپ کو جلا لیا آگ لگایا اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا چیز ہے فرسٹریشن ہے کرونا بیماری کی یا اور ایک چیز جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب انسان کو گائیڈ کرنے والا ان کی رانمائی کرنے والا کوئی نہ ہو جو ان کو رستہ دکھائے سیدھا رستہ دکھائے پھر وہ یہ اس طرح کے واقعات جن کے اپنے بے لگام گوڑی وہ بے لگام ہو کے انسان کچھ بھی نقصان کر سکتا ہے اب اس نے وہ تین ڈاکٹر پڑے لکھے جنہوں نے پاکستان میں یورپ میں تو ہمیں پتہ ہے فرسٹریشن بہت ہے کہا جاتا ہے مذہب نہیں ہے اللہ کو نہیں مانتے یہ وجہ یا جاپان میں بہت زیادہ ہیں لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اسلام کا گڑھ سمجھا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلام کا وہ گڑھ ہے اور بڑے فناٹک دیکھیں ساتھ ساتھ آپ خوبصورت نظارے بھی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ دیکھیں ٹرین پٹڑی کے اوپر ابھی مائنز اور یہ ویس بارڈن کو آپس میں ملا رہے ہیں بہرحال یہ ساتھ ساتھ بات چاہتی تھی کہ یہ جو فرسٹریشن ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کے جو رہنما ہیں جنہوں نے آپ کو مذہب سکھانا ہے جنہوں نے تعلیم دینی ہے اگر وہ والے صحیح نہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اس کی وہ نہ بتانے والے ہوں بلکہ اپنے پاس سے وہ اپنی چیزیں گھڑ کے ایسے ایسے کام تو پھر یہ والا جو واقعات ہیں اس کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو جب صحیح گائیڈ لائن نہیں ملے گی جس کے اندر ان کو سکون ذنی طور پر نہیں ملے گا پھر وہ اس طرح کی خود کشیاں کریں گے نہیں جی ہماری سیر بھی ہوگی ہے مائنز کا دریاز جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا یہ ٹوین پٹڑی کیے بھی آپ ٹوین بھی گھزر کی دیکھی اور یہ جو گھاڑی ہیں اتنی زیادہ نظر آرہی ہیں یہ رش کا ٹائم ہے شام کا وقت چھٹی ہوئی ہے لوگوں کو اور اپنے اپنے گھروں کو لوگ جانا چاہ رہے ہیں باقی یہ بھرف کا نظارہ آپ نے دیکھ لیا مائنس ٹیمپریچر ابھی تک یہ کھرنے کا نام نہیں لے رہی اوپر آسمان کی طرف اگر دیکھیں بلیو اور وائٹ زبردست آمیزش ٹھیک ہے جی خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں انجوائے کریں اپنا خیال رکھیں خاص طور پر جو لوگ پاکستان جانے کی خواہش کرتے ہیں یا آپ کو تاتے ہیں ان کو منع کریں کیونکہ آج کل وہاں جانا ایسے ہی ہے کہ آپ ہے مجھے مار موت کو دعوت دینے والی بات ہے یہ جو چند مشکل دینا ہے یہ گزر جائیں گے تو اس کے بعد جب پھر حالات بدلیں گے تو پھر جتنا مرضی موجیں کریں چب جائیں اوکے جی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ